اسلام علیکم ویڈیوز ونس اگن ویلکم تو مائی چینل ہیل سیکٹیٹ ریالی چینج کلیکشن اور بیڈنگ سیٹز آپ لوگوں کے لیے آج پھر لے کر آئی ہوں تو اینڈ تک ویڈیو کو دیکھنے والے ہیں آپ لوگ کیونکہ آپ کی انسپریشن پر لے کر آئی ہوں موٹیویشنل ویڈیوز فیسینیٹی کلر کے ساتھ ہر ڈیزائن اپنی جگہ یونیک ایکسرا پیلوز جس میں سکس ٹو ایٹ پیلوز ڈیفرنٹ شیپ میں ڈیفرنٹ سٹائل میں یہ بنے ہوئے مینٹین ہوئے ہوئے لوگ وائز لگجریس کلیکشن ویڈنگ آئیڈیا جو آپ لوگ اپنی بچیوں کو جہز میں دینے کے لیے یہ ادروائز آپ لوگوں کو کسی کو اور کی بچی کو جہز میں دینا ہے تو آپ لوگوں کی پہلی چوائز اس طرح کے بیڈنگ آئیڈیاز ہونی چاہیے آپ کے لیے ست کے جاریہ رہنے والے ہیں یہ تو یہ کلر جس میں ڈیفرنٹ فیبرک جیسے بتا رہی ہوں سلک سے مینٹین ہوا ہوا ہے سلک یوز ہوا ہے اس کے اندر اور ادر فیبرک بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں بہت ہی اچھے فیبرک کا یوز ہوا ہے اٹریکٹیف فیسنیٹنگ اسٹائل ڈیزائن جو آپ لوگ کو بہت پسند آنے والی آج کی ویڈیو جانے سے پہلے آپ لوگ ایک لائک تو ضرور کریں گے انشاءاللہ العزیز تو لائکیں سبسکرائبنگ شیئرنگ جو آپ لوگ کر رہے ہیں اس کے لیے میں اپنی دل سے شکر گزاروں اور جو میرے چینل پر لائے ہیں جنہوں نے ریسنٹل ہی میرے چینل کو جوائن کیا ہے تو میری ایٹو زیڈ ویڈیوز کو ضرور ویزٹ کیجئے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کرتے ہوئے جس میں آپ لوگوں کو ہیل ٹپس ہل کرمیڈیز دیکھنے کو ملنے والی ہیں ڈیزائنر بیڈنگ سیٹ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں مہندی سے ریلیٹ اپ ڈیٹ فیشن سے ریلیٹ اپ ڈیٹس نیوبون سے لے کر آپ کی ٹین ایج گلز کے لیے فروک سٹائل ڈیزائن بہترین سوئنگ پیٹ آپ لوگوں کے لیے ہر طرح کا آئیڈیا آپ لوگوں کو پروائیڈ کر رہی ہوں اپنے ہیل سیکریٹ پر آج کے یہ اسٹائل لگجریس کلیکشن یقیناً آپ کے دل میں اتر جانے والے ہیں اور ایمیزون کمپنی ہے جو آپ لوگوں کو یہ بیس سیلر ہیں اس طرح کی پیٹ شیٹ وہاں سے دھراز ڈاٹ کم سے ملے گی وہاں سے ملیں گی آن لائن اس طرح تیل ایج گلز کے ڈیزائن آپ کے نیوبون کے ڈیزائن میری چینل پر ملنے والے ہیں اور کوویڈ ڈائ میں آپ لوگوں کو اپنی ویڈیو میں دکھا چکی ہوں آج بھی آپ لوگوں کو کلپس دکھا رہی ہوں تاکہ آپ کا مائن سیٹ ہو جائے اور آپ کی سمجھ میں آئے کہ میں آپ لوگوں کو کیا کہنا چاہ رہی ہوں تو اس میں یہ ہے کہ بچھر نہیں گچھیں گے کیونکہ وہ بچھروں کا کام کریں گی رات کے وقت بچھردانی کا کام کریں گی جو اس میں جس طرح کا اسٹائل دیا ہوا ہے تو اس وقت موسکیٹوں سے بچنے کا کوئی بھی طریقہ کامیاب نہیں ہے کوئل بھی گلے میں خرائش پیدا کرتی ہے اور دوسری جو چیزیں ہیں جیسے ہم دروازہ کھولتے ہیں وہ بہر چلی جاتی ہے ان کی سمیل اور مچھر سوچتے ہیں کہ آج ہی ہم نے سارے گھر کا جو ہے وہ خون چوس لینا ہے تو اس طرح کا ڈیزائن جو میں نے آپ کو دکھایا آپ کو بخار نہیں ہوگا مچھر کے کارٹنے سے آپ بخار نہیں ہوگا تو آپ کو ٹائفڈ نہیں ہوگا ٹائفڈ نہیں ہوگا تو آپ کو کوویڈ ڈائنٹین ہی ہوگا اگر یہ ساری چیز ہو گئی تو آپ کو اینڈ میں کوویڈ ڈائنٹین ہو جاتا ہے کیونکہ ب بخار میں ڈاکٹرز پریز نہیں بتاتے آپ کی گھر میں ایک بزرگ بھی موجود ہے سیسٹیز کا سیونٹیز کا تو آپ پوچھ سکتے ہیں کہ پہلی فلسپ میں ڈاکٹر بخار میں کھانا بند کر دیتے تھے یعنی روٹی کا انٹیک بند کر دیتے تھے ڈبل روٹی دودھ پاپا دیا جاتا تھا جس سے فوراں سے بخار جو ہے وہ کنٹرول میں آ جاتا تھا اتر جاتا تھا اب جو ہے وہ منع نہیں کرتے اس سے جو ہے وہ ٹائفڈ میں کنورٹ ہو جاتا ہے بخار ٹائفڈ جب بھی گ کرتا ہے تو وہ کورن ڈائنٹین بن جاتا ہے تو یہ آئیڈیاز بہترین ہیں یوز میل آئیے پوزیٹی کومنٹ فیڈ بیٹ اپنا ضرور دیجئے